اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری قدرتوں کا آپ لوگ نظارہ کریں کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو کیسے بنایا ہے کیونکہ اس کی قدرت صرف اللہ تعالیٰ ہی رکھتے ہیں جس طرح اللہ نے انسانوں کے بارے فرمایا ہے انسان اپنے بارے میں دیکھ کہ تُو کیسے پیدا کیا گیا ہے اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اونڈ کی طرف دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے سات آسمانوں کو بنائے تہبتے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان کی طرف دیکھ اور دیکھ کیا تجھے اس میں فوٹ لگتی ہے ایک مرتبہ پھر دیکھ اور دیکھ کیا آسمان میں تجھے کوئی کمی دکھتی ہے آپ لوگ بھی ایک مرتبہ پھر سے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تو آسمان کی طرف دیکھیں گا تو تیری آنکھیں زلیر اور حقیر ہو کر لوٹیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے آسمان میں تجھے کوئی کمی نہیں دکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کی طرف دیکھ کہ زمین میں تجھے کوئی کمی دکھتی ہے آپ درختوں کی طرف دیکھیں کیا درختوں میں اللہ نے کیسے بنا ہے کہ اللہ کی قدرت نہیں ہے یہ سب اللہ کی قدرتیں ہیں ہم آپ لوگوں کو اس وجہ سے دکھا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے دیکھی ہیں لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرتی ہے اور اللہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں دریاؤ کی طرف دیکھیں اس کے روانگی اللہ تعالیٰ ہی چلانے والے ہیں یہ صرف اللہ کی قدرتی ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کو بڑھانے والے ہیں چلانے والے ہیں اللہ کی ہی قدرت ہے اب آئیے میں آپ کو اور ایک چیز دکھاتا ہوں ہم نے کہا تھا آپ لوگوں اوٹ کی طرف دیکھیں یہاں اوٹ نہیں ہے لیکن گائے کی طرف دیکھیں اس کے تھنوں سے دودھ نکالنے والا وہ دودھ جو خالص ہے گوبر اور خون کے درمیان وہ دودھ صرف اللہ تعالیٰ ہی نکالتے ہیں اسی ہی کی قدرت ہے یہ اللہ کی قدرت ہیں ہم نے سوچا ہم آئے ہیں یہاں اور آپ لوگوں کو بھی ان قدرتوں کا نظارہ کراتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کس طورب بنایا آپ ایک مرتبہ ان سب چیزوں کا نظارہ کریں اب آپ لوگ انسان کی طرف دیکھیں انسانوں میں سے میں کھڑا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے انسان اپنے آپ کی طرف دیکھیں یہ آنکھ اللہ تعالیٰ بنانے والے یہ کان اللہ بنانے والے یہ زبان یہ ہونٹ یہ مو اللہ بنانے والے یہ سر یہ باڑی یہ جسم یہ ہاتھ یہ بازوں سب یہ قدرت ہے صرف اس اللہ تعالیٰ کی اس کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے اسے بنانے والا اس کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ قدرت ہو اس کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ طاقت ہو نہیں وہ تنہے تنہہ خالق ہے مالک ہے پروردگار ہے جو انسان کو بناتا ہے پیدا کرتا ہے آپ سورج کی تبش کو دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے